بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی جنگ ہونی ہے البلحمت العظمان جس کو کہ میں بھی آپ کے قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروسید بشلے بھی کروسید کا لصب بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مسلی میں فقیح مستعد بین سے وہ رندے بادخار اچھا کروسید کہہ کر پھر واپس لیا یہ کروسید اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا جہراک شاہ اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سیرائے سینہ اور اس کے ساتھی جو بہترین اس کا ذرخیترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قمضے میں جائیں گے اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلیزم سے نمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام اوبر چکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے در وہ آگے اوپر خاکستر آگیا ہے تمہیں اٹھانا بیٹھنا یہ اندر تو انگارہ ہے اوپر سے راک ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اب میں حیران ہوا تھا کہ اس کم وقت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگے ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں اب ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں تہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکالے گئے ہیں انہیں ناکی آباد کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجل پہنک کیا گیا کوئی چھوٹا سمولی جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹی کی حفاظت کرے ایسے کرتا ہے اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا ویلو لیل عرب من شر لن قدیب طرف عربوں کے لئے ہلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے ہیں اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر انہوں نے قائب کر کے لکھا دیا اب سعودی عرب اس ناستر پر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح ہو جو ہے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر ازرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات میں پرس کر رہا ہوں وہ پانسہ پلٹے گا جب پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جس بلحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرم اگڈان کہتے ہیں عیسائی آرم اگڈان کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکھنی میں مانی کیا لکھا ہے اس دنیا کے خاتم سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کی درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی آرم اگڈان اسے کہتے ہیں عربی میں اور آرم اگڈان اسے کہتے ہیں انگلی دیکھتے ہیں اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اور زیادہ دور نہیں ہے آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنسرویٹیوز ہیں نیو کنسرویٹیوز ان کا پانچ نکاتی ایجنڈا ہے متفقل ہے جس کے تحت کی جنگ سلیبی شروع کی گئی ہے تو سن لیجے آپ آرم اگڈان نمبر ایک گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو بسید اقصہ اور قبط سغرہ کو گرانا نمبر تیر وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبل مسیح میں پھر برباد کی تھی نبوکن نظر نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر عیسوی عام تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر عیسوی سے لے کر آج تڑ ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریٹسے ہیں ماتم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر یہ ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ بنسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بہا رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چودویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسمنسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تنسل نہیں سکتا اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیشوی ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ایپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجان ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام پر صلی اللہ علیہ وسلم بہتر یہ تو بات کی بات رہے اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملات بدتا ہی ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ انڈی بیلنس ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہو سکتا ہے اگرچہ اس کی کوئی شرائط ہوگی جمل کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی جمل میں آ سکتی ہے پلٹ کر جمل سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بدہدی کی بادہ خلافی کی لداری کی لازہ سوضہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے it's just possible دور نہ سمجھیں انہونی بات نہ سمجھیں جو گھیراہ ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور برشک بھارت فورسز بارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹھے میں انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈی سٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدعملی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں دو دل پہلے کہ دھماکہ میں سہ کے آیا ہوں آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں وہ جانے پہلے ہیں جو ہبارے ایکیڈوی کا حشل ہوا ہے وہ کیوں میں آپ کو نہیں پتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدعملی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت سے سامنے ڈال دیا جائے now do as you like یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر بدحصر ہے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب صحابہ نے جانے دی تھی کتنی تکلیحیں اٹھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے اندر با نشتہ درویشی در ساد و دم آدم زن جو پکتا شوی خدرا برسلتر تجم زن یہ ہمیں تائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یہ ہمیں اہد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی یہ ہمیں اہد پر کیا ہوا تھا کلوار کا وار پڑا تھا آپ سے تیرہ ببارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھی وہ اس میں بھوس گئی دو زندانے مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی دانتوں سے پھر کھجنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ نے انتقال ہو گیا شادت ہو گیا یہ صحیرت کا بھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا یعب تائیب میں تو آپ کچھ چاہتی بچی تھی انہیں کیا پتہ چاہ ہو رہا ہے انہوں کے ساتھ تین دن تک حضور مکہ کی گلیاں اور وہاں کے عباش لوگ پتھراؤں کر گئے گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارہ تھا خاندانی سہارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں ایک جل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات سے وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گئے آپ نے کہا یہ عام الحضم ہے اب تو بنو اب تو سب کو تیہ ہو گیا یا قرآش کو کہ آپ جیسے قتل کر دوئے تھے کسی لئے آپ گئے تائف شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا برکت جزر شفٹ کر دوں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نگل جاؤں ایسے میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے میں تیار نہیں اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تعدلہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤں میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا ہے میں بے عزت ہی کر بیٹھو واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا یہ سلوک محبت کے ساتھ بہتا ہے اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کیا ہے خبر لو ان کی پترہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی ہے انہیں ایک آدمی صرف زید ابنہ حرصہ ہے اب سامنے سے پتر آ رہے تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں دھال بنتے ہیں مجھے لے کے پتروں دور کنے رکھ آپ پیچھے سے آ رہے چاروں طرف سے تو ڈال نہیں بسکتا جسم لہو لہا کھون جاکہ جوتیوں میں جم گیا ہے جوتیوں اتر نہیں تھی پھر وہاں سے باپ سے میں سے دعا مانگی ہے اللہمہ علیکہ اشکو زوفا قوتی و قلتا ہیلتی و حوانی الگ نعاس اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کبھی کا اپنے وسائل کی کبھی کا اور جو زلت و خاری ہو رہے ہیں لوگوں کے سامنے اللہ مل تکلو نہیں میجھے کس کے حوالے کر دیا ہے اللہ بعیدی یہ تجہہوں نہیں یا میرے اوپر حجوم کر کے آج حملہ کریں اور آدمی ملکتا عمرے یا دشمن کے حوالے میرا معاملہ کی ہے جو چاہے کرتے ہو لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَهُ بَالِيَ اے اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں سرِ تقریب خم ہے جو بزاجِ یاد میں آئے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تُو ناراض تو نہیں ہوگی یہ تکلیفیں چھیلی ہیں سیکروں صحابہ نے جانوں کا نظامہ پیش دیا ہے عذاب کی جنگ میں فاقوں پر فاتح ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شید کھودنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پتھر باندے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کمر دھوری میں ہو جائے اور جب صحابہ خدالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں نَحْلُ الَّذِينَ بَایَوُ مَحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِينَ عَبَدًا اللہم لا عیشہ اللہ عیش الْآخرہ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جر تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات اور جان ہے جائے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی جان تو ہے اور ایک طواق کہتے تھے اللہم لا عیشہ اللہ عیش الْآخرہ اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹھے ہوئے رہی تھے گاؤں تک کیا لگا کر پسر اٹھا اٹھا کر خندق مجھ سے دے جا کر باہر ٹھیک رہے تھے جر صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیشہ اللہ عیش الْآخرہ حضور فرما رہے ہیں فَغْفَرِ الْاِنسَارَ وَالْمُحَاجِرَةِ اے اللہِ الْاِنسَارِ وَالْمُحَاجِرِنِ کی بَغْفَرِتِ فرماتے ہیں پھر حضور کی خدمت میں کس لوگ آئے حضور اب یہ فاقہ ناقابے پرداشت ہو گیا دیکھئے ہم نے یہ پتھر باتے ہوئے حضور نے کرتہ اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر باتے ہوئے یہ ہے صرف النبی آپ کس چیز کو صرف النبی سمجھتے ہیں بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منحج انقلاب نبوی کہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دل میں ذرا بھی آرزو پردہ ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی مجھے قبول کر لے اس کتاب کے لئے تو وہ کتاب آپ کے لئے مسکھ ہوئی اس کا پڑھ گئی